محکمہ انہار محمد رمضان شامل ہیں ان کے علاوہ درجنوں افراد گواہی دینے کے لیے انٹی کرپشن پہنچ گئے یاسر بیلدار کو بیس ہزار پی رشد لیتے ہوئے نمائیہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے باوجود انٹی کرپشن کا ادارہ ان کرپٹ کرپشن کے بے تاج باشا کے خلاف کاروائی کرنے سے ابھی تک ریزہ ہے افضل صندو اور یاسر بیلدار کے خلاف گواہی دینے والے افراد کا کہنا ہے کہ اگر ان کرپٹ افراد کے خلاف اوری کاروائی نہ کی گئی تو ہم لاہور پریس کلاب کے باہر اور پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے بابی پاکستانیوں نے اپنا فرض نباتے ہوئے ایک مرد با پھر محکمہ انہار کی کالی بیڑوں کو عوام الناس کے مدد سے بے نقاب کر دیا اس موقع پر عباس علی نے کہا کہ تجمل حسین نے کہا کہ یاسر صندو جڑے نے سار جی پیسے لیندے نے ساڑے کولوں پیسے وصول کر کے دیکھو اگر لیکن دے نے جناب جانو پانی لمونے ایسی سرکاری طریقے نہ چمائی دا یاسر جڑا جناب رستے باند کردہ سڑے رستے باند کردہ بقیدہ پیسے لیندہ ہے جڑی اچھاڑی یہ تھے کوئی سنائی نہیں ہو رہی ڈاکٹر فکیر حسین نے کہا کہ اسلام علیکم جناب فکیر حسین بول رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپلیکیشن دین کی کریپشن میں نے پکڑی کچھ نتھوں کی گاؤں کے لوگ تھے جنہوں نے مجھے بتایا بھی کہ یہ اس اس طرح ہم سے پیسے لے رہا ہے جب میں نے ان کی اپلیکیشن لے کے انٹی کریپشن کو دی انٹی کریپشن والوں نے یہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی وہاں پہ جا کے میں ڈی جی صاحب کے پیش ہوا کہ سر یہ معاملات ہے وہ ہمیں نہیں بلا رہا اور مجھے واقعی نہیں بلایا گیا چھبیس تاریخ کو میں ڈی جی صاحب کے پیش ہوا اور چھبی کو ہی مجھے نوٹس مل رہا ہے کہ آپ ادھر ہیں جبکہ ڈی جی صاحب نے مارک کر دیا کہ آپ ٹھوکر نیاز بیک پہ جائیں وہاں پہ آپ کی سنواہی ہوگی جب ادھر ہیں تو یہ افضل صندو جو کہ اوورسیر ہے سب انجینئر اس نے ایک رپورٹ بنائی کہ دوز انیس میں میں پانی چوری کرتا رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ پہلے مجھے وہ زمین تو دکھائی جائے مجھے وہ زمین دی جائے جس پہ میں نے پانی چوری کر کے لگایا نہ تو میرا وہ موزہ نہ میرا وہ گاؤں نہ وہاں کا میں رہشی میری ایک انچ بھی وہاں پہ زمین نکلائے تو گورنمنٹ جو سزا دے گی میں قبول کروں گا ساجد علی کا کہنا ہے کہ بشیر احمد نے کہا کہ تکلیف سریع ہے جی جے اس کو پیسے پوسے نہ دیں تو ہمارا راستہ پٹ دیتا ہے کرین سے اس سے بعد ہماری رقبہ بارہ تیرہ کلے ہم آل راڑی راستہ یہ ہے اور راستہ ہو تو پھر ہم اس کو تکلیف بھی نہ دیں اور راستہ ہے نہیں جے پیسے دیتے ہیں تو پھر تو نکلتے ہیں نئی آل راڑی ہمارا راستہ کرین سے لا کے پٹ دیتا ہے دو تین مینے ہو گئے جب دیئے تینے فیزار رفے اس سے بعد یہ پٹھے پٹھے بھی چراتا ہے اداروں کو چاہیے کہ ان جیسے کرپٹ افراد کے خلاف میں حکمانہ اور قانون کے مطابق فوری کاروائی کر کے انہیں کیفری کردار تک پنچایا جائے اور کسی اماندار سا بنجینر کو اس علاقہ میں تائنات کیا جائے افضل صندوق درخواست دینے والوں کے گروہ میں جا کر ان کو تھریڈ کرنے لگا اور علاقہ کے لوگوں کو نجاز پرچوں میں الجا رہا ہے درخواست کے بعد افضل صندوق باولا ہو گیا ہے غریب کسانوں کے خلاف پانی چوری کے نجاز استغاسے دینے اور غلط رپورٹوں کا سہرہ لینے کی کوشش کر رہا ہے ڈیکٹر فکیر حسین جو کہ اس کیس کا مضعی ہے اس کے خلاف بھی پانی چوری کی جل رپورٹ لے آیا ڈیپٹی ڈریکٹر محمد احمد کو جمع کروانے کے بعد خود ہی واپس لے گیا ڈیکٹر فکیر حسین نے کہا کہ مجھ پر پانی چوری کا مقدمہ ضرور درج کرائیں لیکن میری زمین تو مجھے دکھا دیں جہاں پہ میں چوری پانی کر کے لگاتا تھا افضل صندوق کی گیدر ببکیاں اب نہیں چلیں گی یاسر بیلدار اور افضل صندوق بلکل اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے کشتی کے محافظ ہی کشتی کو ڈبوتے ہیں اپنے اہدے کا نجاز برپور فائدہ اٹھانے والوں کو سزا کون دے گا یہ بھی حکومتی داروں پر ایک سوال یہ نشان ہے محکمہ نے ان افراد کو نہر کی حفاظت کے لیے بٹھایا لیکن انہوں نے اس نہر سے پانی چوری کے ساتھ ساتھ اپنی حوض کے لیے ملکی دفائی نہر کو بھی دعو پر لگا دیا افضل صندوق اور یاسر بیلدار ظل عمر کے ڈیرہ پر کئی مرتبہ بیٹھ کر ہزاروں لاکھ روپے لوگوں سے بٹور چکے ہیں نجاز بتاوصول کر چکے ہیں کسی سے پیسے وصول کرتے ہیں کسی سے چاول لیتے ہیں کسی سے گندم لیتے ہیں اور انہوں نے یہ وطیرہ بنایا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں کی کرپشن یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کون کاروی کرے گا محکمہ انہار کو چاہیے کہ ان جیسے کرپٹ افراد کو فوری محکمہ سے موطل کر دیں اور ان کے خلاف محکمہ نہ اور قانونی کاروی کی جائے کیمیرمن محمد شان کے ساتھ حافظ اسرار بابی پاکستان نیوز لاہور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں